کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو کس طرح سے ہوتا ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے جادو کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو کے ساتھ انسان کی موت بھی ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ساس اور بہو کے جگڑوں میں کردار کس کا ہوتا ہے میاں اور بیوی کی لڑائی آپ نے دیکھی ہوگی لیکن ہوتی کیسے ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں ہر جگہ کے اوپر تو آج کی ویڈیو میں یہ سارے سوالات کے جواب ہم آپ کو دیں گے بہت ہی ماہر روحانی معالج اور ماہر عملیات کے ساتھ آج آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اینڈ تک دیکھئے انشاءاللہ و تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو کے اندر بلیں گے دیکھتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و براکاتہو نور ہیلتھ کیر میں خوش آمدید امیر ہے تمام حباب خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں روحانی امراض کے حوالے سے اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز آپ ہمارے چینل پہ نور ہیلتھ کیر پہ دیکھ چکے ہیں جو کہ جسمانی امراض اور ان کے علاج کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن آج کی ویڈیو ان سے مختلف ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی رہنمائی چاہتے تھے اور وہ پوچھنا چاہتے تھے ان باتوں کو جو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے ہمارے ساتھ ماہر عملیات اور روحانی معالج حضرت قاری محمد نبی القادری صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے جادو تعویزات سایہ جنات اور مختلف ایسی چیزیں جو کہ عام حالات میں پیش آتی ہیں اور جن کے علاج کے لیے لوگ آگے پیچھے بھاگتے ہیں پھر اپنا بہت سارا پیسہ بھی اس میں ضائع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایمان کا بھی خطرہ اس کے اندر ان کو ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ایسے اڈے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر وہ بالکل قرآن و سنت سے ہٹ کر ایسی چیزیں یا ایسے علاج آپ کہہ لیں ان کو لے کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں وہ لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں پیسے کو ضائع کرتے ہیں اور عزتیں بھی پامال کرتے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو آپ تک پہنچائیں کہ اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے وہ وظائف جو آپ کو حضرت قادری صاحب بتائیں گے وہ استعمال کر سکتا ہے اور اگر اس کے علاوہ بھی کسی کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے تمام سوالات کو ان تک پہنچائیں گے ان کے جوابات آپ کے نام کے ساتھ ہم ضرور اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں نیچے کومنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہوا تعالی اس کا جواب آپ کے نام کے ساتھ ہم ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے گزارشی ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل کے اوپر ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے چلیے بات کرتے ہیں حضرت قادری صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیا آل ہیں ٹھیک ہے خیریت سے یہ مائک مجھے دے لیں آپ جی الحمدللہ اللہ کرم ہے آپ سنیں ٹھیک ہے کب سے پہلے تو آپ کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا تو ہم آغاز کرتے ہیں جادو کے حوالے سے کہ آج کل چونکہ آپ تو اس فیلڈ میں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی آگے پیچھے ہر جگہ پہ کہ لوگ ایسے بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جادو ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ وطالعہ ہم آگے چلیں گے مختلف سوالات آپ سے ہم پوچھیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم صحیفی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فرہم کیا کہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے عوام تک عام لوگوں تک خواست تک جادو کے بارے میں اور ایسے دیگر امراض کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے محترم بات یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا قرآن کریم کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے اور حروت مروت کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ لوگ جادوگار آئے اور انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا اور وہ ازدھا سامپوں کی شکل میں اختیار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ پرشان نہ ہو بلکہ آپ کو اپنا آسا جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ پھینکے تو ان کا جو رسیوں کا یہ سامپ بننا تھا یہ ایک جادوگری تھی ان کی یہ حقیقت نہیں تھی یہ آنکھوں پہ پردہ اور یہ ان کی کاریگری تھی جادوگری نظر بندی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں یہ ان کے یہ کمال تھا ان کا جادوگاہ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو سا پھینکا وہ جادو نہیں تھا وہ آپ کا موجزہ تھا اور حق تھا تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ذریعے باطل کو ختم کیا جادو کو ختم کیا تو جادو سہر سے ہے جس کا معنی ہے چھپا ہوا اور اسلام سے پہلے بھی اگر ہم یورپ کی طرف چلے گئے نبی کرم صلی اللہ علیہ السلام کی جو لوگ مخالف ہیں آپ علیہ السلام کو نہیں مانتے ان کے ہاں بھی جادوگر کی پہلے سزا جو ہے وہ موت تھی وہ جادوگر کو قتل کرنا ان کے ہاں جائز تھا اور اسلام میں بھی جادو کا کرنا کفر ہے اور جادو جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کیسے چلتا ہے کیسے پھیلتا ہے جادو اسی طرح جسم میں سرائیت کرتا ہے جس طرح انسان کا خون اس کی رگوں میں دھوڑتا ہے یہ اس کے اندر اللہ نے یہ پاور رکھ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے وہ ہے اپنے عقیدے کا پکا ہونا اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ جادو وغیرہ کی یہ اس وقت تک اثر انداز نہیں اس حقی جب تک کہ میری طرف سے اجازت نہ ہو میرا حکم کیونکہ یہ تو ہمارا ایمان ہے بطور ایک مسلمان کے کہ جو بھی چیز ہے جو کچھ بھی معاملات ہیں یہ صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ رب تعالی نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے اچھائی کا بھی برائی کا بھی کہ یہ راستہ درست ہے یہ راستہ غلط ہے جو انسا مرضی راستہ اختیار کر لو تو یہی معاملات ہیں اور زیادہ تر جادو جادو کا جو تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی ملتا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اکثر زیادہ تر جادو جو کیا جاتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا جو ہے ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے اور جادو کے ذریعے کاروبار کو ٹھپ کیا جاتا ہے انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوا جاتا ہے انسان کی عقل کو ختم کر دیا جاتا ہے جسمانی طور پہ اس کو مفلوج کر دیا جاتا ہے اس کو کسی بڑے حادثے کا شکار کر دیا جاتا ہے یعنی جادو کے ذریعے آپ ہر وہ کام کروا سکتے ہیں جو اگر عام آحلات میں کروائے تو آپ کے بعد سیدھا دفعہ 302 کا کیس بنے آپ کو سدای موت ہو جائے لیکن آج کل اکثریت میں جہاں کہیں یہ کوئی جگڑا ہو جاتا ہے کہ عورتیں آپس میں کوئی گھڑ بڑ ہو جاتی ہے تو سب سے آسان کام جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کسی ایسے عامل کے پاس چلی جاتی ہیں جو جس کا عقیدہ جو ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے یوں سمجھ لوگ کہ اس کا عقیدہ ہی پیسہ ہوتا ہے کہ آپ اسے پیسے دو وہ جونسا مردی کام کروالو پھر اس کام کے ذریعے پھر وہ جس آدمی کے بارے میں وہ لوگ سوچتے رہتے ہیں ڈکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اور ہر مقام پہ وہ جاتے ہیں کہ پتہ تو چلے یہ کیا ہو رہا ہے اور کبھی جناب ٹیسٹ ہو رہے ہیں کبھی الٹراسونڈ ہو رہی ہے کبھی ایکسری ہو رہے ہیں اور جب وہ تک ان کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے ان کا ویسے کام ہو چکا ہوتا ہے وہ زندگی کے بالکل آخری ڈگر پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اور بہت دیر کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ ہم اگر اس مریض میں کوئی مرض نہیں نظر آ رہا ہر جو بھی ٹیسٹ آتا ہے وہ کلیر ہو رہا ہے جو بھی چیز دیکھتے ہیں وہ ڈکٹر کلیر لیکن ڈکٹر پھر بھی اسے نہیں کہتے کیونکہ ڈکٹر تو اس چیز کو ویسے ماننے کے لیے تیار نہیں اگر وہ یہ مانتے ہیں ان کے لیے نقصان ہے تو وہ یہ اسے کبھی نہیں کہیں کہ بھئی آپ کہیں جا کر اللہ اللہ کرواؤ کسی روحانی معالج سے جا کر چیک کروائے بہت کم ایسا ہوتا ہے جی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈکٹر ایسا کہہ دے ورنہ سب اپنی چکروں میں پڑے رہتے ہیں تو اس میں ان کے اپنے چکر ہوتے ہیں ان کے اپنے چکر یہ معاملات ہوتے ہیں بہت زیادہ اور جب وہ پھر جب اس کو ہوش آتی ہے بلکل جب ہوش ٹھنڈا پانی سر میں بڑھتا ہے تو پھر ہوش آتی ہے میں تو لکھر پہ لگا چکا ہوں میرا کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے وہ ایسا نہیں آرہا جس میں کسی مرض کی تشخیص ہو تو پھر وہ عامل کے پاس آتے ہیں اور جب وہ عامل کے پاس آتے ہیں تو جادو اپنا تقریباً ستر اسی فیصر کام کر چکا ہوتا ہے تو پھر ایسے مریض کا واپس زندگی کی طرف مکمل پر لوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ معاملات ہیں جادو کے اثرات کے بارے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اب اگر کسی کے ساتھ یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنا ڈاکٹری علاج نہیں کروانا چاہیے یا اس کو اب کیا کرنا چاہیے یا وہ بھی کرے یہ بھی کرے اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ ایک مریض ایسا ہے جو بہت سارے جیسے آپ نے ہمیں بتایا بہت سارے وہ ٹیسٹ کروا چکا ہے بڑے عرصے سے وہ اپنا علاج کروا رہے لیکن ٹیسٹوں میں بھی کچھ نہیں آتا دعائیاں بھی اثر اس کے اوپر کچھ نہیں کرتی تو اب اس کے لئے رستہ کون سے ہے وہ رستہ آپ بتائیے ایسا مریض جو اپنا ایک وقت اس چیز پر صرف کر چکا ہے ہر قسم کا ٹیسٹ بغیرہ کروا کے وہ دیکھ چکا ہے کسی قسم کا افاقہ نہیں ہو رہا کسی بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی تو اس کو چاہیے کہ فوراں کسی بھی روحانی معالج ایسے روحانی معالج کا انتخاب کیا جائے جو جس کو وہ عقیدتاً صحیح سمجھتا ہو جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور اخلاقاً بھی وہ ٹھیک ہو تو ایسے معالج کا وہ انتخاب کرے پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ آیا اب وہ صرف روحانی علاج ہی کروائے یا ساتھ وہ میڈیشن وغیرہ بھی لے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ تار تو روحانی علاج کرانا ہوگا لیکن کیونکہ ایک عرصہ وہ اس بیمارے میں مبتلا رہا ہے اس کے جسم میں وہ سرائیت کر چکی ہے وہ جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے تو اس میں ساتھ سر اس کو تھوڑی بہت میڈیسن جو اس کی جسمانی قوت کو بحال کرنے کے لیے ہو وہ اس کو لینا ہوگی لیکن زیادہ تار وہ روحانی علاج کی طرف ہی جائے گا اور اسی سے اس کو مکمل طور پر افاقہ ہوگا جی بہت شکریہ آپ کا اچھا اب تھوڑی یہ رہنمائی کریں کہ جس کو جادو ہو جاتا ہے اس کو کون سی علامات ہوتی ہیں جو نظر محسوس ہوتی ہیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں تاکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا اس کو سارمے درد ہوئی وہ آ جاتے ہیں جی میرے اوپر جادو ہو گیا تو کچھ ایسی علامات ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ جن کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو واقعتاً اس کو سمجھ آ جائے کہ میرے اوپر یہی کام ہوا ہے نہ کہ بیماری کوئی دوسری ہو اور وہ اس طرف کو بھاگ جائے تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں اچھا سوال ہے اس میں ایک بات کا خیار رکھا جائے کہ جادو کی جو علامات ہیں وہ علامات اور دوسری جسمانی بیماریوں کی علامات یہ تقریباً آپس میں ملتی جلتی ہیں اس میں صرف ایک معالج ہی تشخیص کر سکتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے مثلاً اس کے کاندوں پہ وزن پڑ جانا یہ جادو کی ایک عام سی علامت ہے کہ کاندوں پہ وزن پڑ گیا یا اس کے جسم پہ وزن پڑا یہ ایک عام سی علامت ہیں اور بعض اوقات جی اس کے جو ہے جسم میں درد شروع ہو گئی اس کی ٹانگوں میں درد شروع ہو گئی اس کے بازوں میں درد شروع ہو گئی اس کے سر میں درد شروع ہو گئی اس کی آنکھوں میں درد شروع ہو گئی یہ جسم کے مختلف حصوں پہ دھرد کا ہو جانا اور بے چینی کا رہنا اور محسوس کرنا کہ جیسے کوئی سوئی جو ہے وہ میرے جسم میں جو ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سوئییں چوب ہو رہا ہے مجھے تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایسی بیماریاں ہیں یہ ایسی علامات ہیں یہ ڈاکٹر بھی ڈاکٹر کے طرف بھی بندہ بھاگتا ہے اور جب وہاں سے کچھ نہیں نظر آتا تو اس لیے میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ایسے علامات آپ کو محسوس ہوتی ہیں اور آپ نے اپنا کوئی ٹیسٹ کروا لیا ایک ایسی ڈاکٹر کے پاس جا کے تو کلیر ہو گیا اور پھر آپ دوبارہ ادھر نہ جائیں بلکہ آپ روحانی معالج کی طرف فورا رجوع کریں تاکہ آپ کی یہ جو کنڈیشن بن چکی ہے اس وقت تو وہ اب اس کا علاج اسی کے پاس ہے وہ آپ کو قرآنی آیات کے ذریعے جو اس کا ایک عام طریقہ ہے اس کے ذریعے وہ آپ کا علاج کرے گا تو یہ جو بڑی بڑی علامات جو میں ہم نے کہا اور بعض اوقات جادو کے ذریعے یہ جسمانی علامات ہیں نا کہ بہی سار میں درد ہو گئی یا جسم پر سوئیے چوبنا شروع ہو گئی یا اس کے علاوہ ٹانگوں میں درد ہے اور بازوں میں درد ہے کاندوں کے اوپر وزن کا پڑ جانا اور جو ہے اپنا پیٹ کے اندر درد کا شروع ہو جانا اور بہت ساری دوائیوں کے بعد بھی افاقہ نہ ہونا یہ تو یہ ساری علامت وہ ہیں جس سے انسان کے جسم کو ختم کرنے کی یا انسان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بعض علامات جادویں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان کو بظاہر تو کچھ نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہے چل بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے سو بھی رہا ہے لیٹ بھی رہا ہے سارے معاملات کر رہا ہے لیکن ایک تو اس کا ذہنی طور پر اس کو سکون نہیں ہے اور دوسرا جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کے کام ہوتا 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 بلکل جب اینڈ پہ پہنچتا ہے تو کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ اس کا کام ہوتا ہی نہیں ہے کربہ کر رہا ہے اس نے بہت بڑی دکان ڈال لیا اور بہت سارا سرمایہ لگا دیا لیکن چند دنوں کی اندر اس نے سمجھ نہیں جا آ رہی کہ میری دکان کے ساتھ ہوا کیا پورے کا پورا کربہ ٹھپ ہو گیا اس کے ساتھ لوگوں کے پاس عام مہم چیزیں ہیں لیکن ان کا کربہ چل رہا ہے اسی طرح وہ کہیں رشتہ کرتا ہے تو رشتہ لوگ آتے ہیں رشتہ دیکھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ ہزاروں روپے کا کھانا کبھی لنچ ہو رہا ہے کبھی ڈینرل ہو رہا ہے کبھی مٹھائی آ رہے ہیں کبھی کوش آ رہا ہے اور بار بار آ رہے ہیں کبھی جناب یہ بچے کے چاچے آ رہے ہیں کبھی مامے آ رہے ہیں کبھی فلان آ رہے ہیں کبھی فلان آ رہے ہیں یہ سارے آ رہے ہیں یہ سارے جو معاملات ہیں یہ جادو کے ذریعے ہی کیے جاتے ہیں اب آپ تھوڑی سی یہ رہنمائی کریں ہمارے ناظرین کے لیے کہ اگر کوئی بندہ ایسی کیفیات جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اور ابھی بھی بیان کیا ہے ایسی کوئی کیفیات ایسی کوئی چیزیں اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور اس کی رسائی کسی روحانی معالج تک بھی نہیں ہے یا وہ اگر کوئی ایسا اس کو نظر بھی آتا ہے تو اس کے اوپر اس کو تسلی بھی نہیں ہوتی کہ یہ بندہ واقعی کوئی قرآن و سنت کے مطابق اس کا علاج کرے گا یا پھر یہ مجھے ٹھگ لے گا تو وہ ایسے بندے کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا تو پھر اس کو چونکہ بیسیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہم سب مسلمانوں کے لیے جیسا قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے شفاہ بنایا ہے ہر طریقے سے اس کو شفاہ بنایا ہے تو آپ تھوڑی سی ایسی رہنمائی کر دیں کہ اگر کسی کو کئی ایسے معاملات ہوں تھوڑی بہت کئی ایسی کیفیت کئی ایسے اثرات نظر آئیں تو وہ اس کا علاج خود سے کچھ نہ کچھ کر سکے جب تک اس کو کوئی روحانی معالج میں اثر نہیں ہوتا اس کے پاس وہ جا نہیں سکتا یہ ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کسی اچھے معالج کو تلاش کرے جس سے اپنا علاج کروائے چلے جب تک وہ اس تک نہیں پہنچتا تو اس کے پاس قرآن کریم ہے قرآن کریم کی آخری دو صورتیں ہیں کل آعوذ بی رب الفلق کل آعوذ بی رب الناس یہ تقریبا ہر مسلمان کو آتی ہیں تو وہ یہ کرے کہ جب تک وہ معالج کے پاس نہیں پہنچتا تو یہ دونوں صورتیں گیارہ مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ دروشی پڑے اور یہ پانی کی ایک بوتل لے اس کے اندر پھونک مار لے اور یہ پانی جو ہے یہ صبح و شام اس کو کسرت کے ساتھ پیئے یہ وہ آدمی پیئے گا جو جسمانی طور پہ اپنے آپ کو یعنی کہ وہ پرشان محسوس کر رہا ہے یہ پانی پیئے گا اور اس پانی کے ساتھ وہ اپنا موں بھی دوئے اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن کریم کی شئی آیات ہے جنہیں آیات شفاہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ آیات جو ہیں مختلف مقامات پہ ہیں یہ شئی آیات ہیں تو یہ آیات جو ہیں ان کو لکھے بھی اور لکھ کر ان آیات کا ایک تعویز بنائے اور دوسرے نمبر پہ ان آیات کو لکھ کر پانی والی بوتل میں ڈال لیں تو یہ پانی صبح و شام وہ پانی استعمال کرے اور ساتھ آخری دو صورتوں کا پانی استعمال کرے انشاءاللہ اللہ تعالی سے بڑی قوی امید ہے کہ اسے افاقہ بھی ہوگا اور اللہ تعالی اس کے اوپر کرم بھی کرے گا لیکن وہ فوراں کوشش کرے کسی اچھے معالج کے پاس مونچے کیونکہ مکمل علاج اس کا وہیں پہ ہوگا جہاں پہ شفاہ خانہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ آیات جو حضرت نے بتائی ہیں ہم یہ سکرین کے اوپر آپ کو دیں گے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں وہ دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ان کو دیکھ کر لکھ بھی سکتے ہیں ان کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اب ایک بہت عام سا سوال ہوتا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے رزق کی تنگی کے حوالے سے یا یوں کہہ لیں کہ لوگ یہ بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ جادو کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہو کہ رزق میں بڑی تنگی ہے کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو کوئی ایسا وظیفہ آپ بتا دیں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ کر سکے جس کے ساتھ اس کے رزق کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہے اس کو کوئی جادو کے ذریعے کوئی پریشانی ہے تو وہ اس کی دور ہو سکے اس کے لئے اس کے لئے جو سب سے بہترین وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد تین مرتبہ دروشری پڑے گا تین سو تیرہ مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تین سو تیرہ مرتبہ یہ پڑے گا بعد میں پھر تین دفعہ دروشری پھر اس کے علاوہ نماز عصر کے بعد چھاسی مرتبہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مِنْ يَشَاعُ بِغَيْرِ حِسَابُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مِنْ يَشَاعُ بِغَيْرِ حِسَابُ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ رزق میں آسانی پیدا کر دے مشکل کو دور کر دے تو اس میں انشاءاللہ مشکل بھی ختم ہو جائے گی اور وسط بھی آئے گی آسانی کے ساتھ رزق بھی ملے گا ایک اور سوال ہے جو میرے ذہن میں ہے اور مختلف لوگ اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں وہ یہ ہے کہ بساوقات کئی افراد ایسے ہوتے ہیں لوگ ایسے ہیں جو کسی فیکٹری میں کسی کار خانے میں یا کسی بھی کمپنی وغیرہ میں کہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر ان کی ترقی نہیں ہوتی کوشش ہوتی ہے ان میں صلاحیت بھی ہوتی ہے اور ترقی ہونی بھی چاہیے لیکن ہو نہیں پاتی کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ان کے اس معاملے کے اندر آ جاتی ہے تو اس حوالے سے کوئی ایسا عمل ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو ایسے افراد ہیں جو ترقی کے حوالے سے پرشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس فیلڈ کے اندر جس میں بھی وہ کام کر رہے ہیں ہماری ترقی ہو جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بہترین عمل ہے کہ اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں جیسے ہم روز کھانا کھاتے ہیں یہ ہماری روٹین کا حصہ ہے زندگی کا حصہ ہے تو وہ بھی ایسا ہی کریں ایک تو یہ ہے تین مطبع دروشی پڑھنا ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ حسب اللہ انعم الوکیل حسب اللہ انعم الوکیل جو بھی کسی بھی فیلڈ میں ترقی چاہتا ہے وہ کسی فیکٹوری کے لیے ہے یا کسی ملازمت میں ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ترقی مل جائے تو تین سو تیرہ مرتبہ حسب اللہ انعم الوکیل اول آخر تین تین مرتبہ دروشی لیکن اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا یہ نہیں کہ دو دن کیا چار دن کیا یا ہفتہ یا دس دن کیا تو اس کے بعد بندہ کہ یا رب تو میرا کام نہیں ہو یہ چھوڑنے والا کام نہیں ہے اور اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ جو بھی کام ہے وہ اللہ نے کرنا ہے بندے نے نہیں کرنا آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن آپ دل سے نہیں پڑھتے اوپر سے پڑھ گوئی وظیفہ کرتے ہیں دل سے پختہ یقین کے ساتھ نہیں کرتے تو اس کا اثر نہیں ہوگا آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے متوقع بان کے اللہ پر مکمل توقع کر کے کرنا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں کی محنت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے کام میں ترقی ہو گئی ہے فیکٹری میں وہاں ترقی ہو گئی ہے ملازمت میں وہاں ترقی ہو گئی ہے اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی کوئی مشکل ہے تو حسبن اللہ و نعم الوکیل آپ اللہ پر توقع کر کے پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر معاملے میں کامیابی عطا کرے گا وہاں ترقی ہو گئی ہے terce Sheriff